اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایر و آفید سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو میں ساتھویں جماعت موضوع ہے ہمارا برزہامہ کی تاریخی ہے یہ سبق پچھلے ہم نے اس کا پڑھا پارٹ آج ہم آگے اس کا ساتھویں پڑھیں گے تو دوسرا دور بھی ہم پہلا دور میں بھی آپ کو میں نے سمجھایا کیا ہوا کیسا تھا ان کا گزرا دوسرے دور میں کیا لکھا ہے کیا کیا چیزیں دریافت ہوئی دوسرے دور میں کچھے مٹی کے یونگڈوں میں رہتے تھے ہینٹوں کا استعمال کرتے تھے لکڑی کی تعمیر کام میں لکڑی کا استعمال ہوتا تھا اور کچھ ایسے دریافت ہوئی قبریں یہاں لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا چار پانچ ایسے نکالا ہوں انہوں نے مٹی کے نیچے جو اس کے سیدے کی صورت میں دفن کیا گیا تھا اس سے اندازہ لکھا تھا اور کچھ جنوروں کے بھی پینجرے ہڈیوں کے ڈانچے ملے انہیں اس میں پتا چلا کہ یا تو یہ لوگ گھر میں جنوروں کو پالتے تھے لاکر کتے کے ڈانچہ ملا اور باقی جنور بیڑیوں کے باقی ایسے ایسے جنوروں کے ڈانچے ملے یا تو ان کو بلی چڑھانے کے یہ رکھا تھا یا تو سردیوں میں ان کو گھومیٹی کے گھڑوں میں رکھتے تھے سردی سے بچنے کے تو ان کے ڈانچے وہاں ہڈیوں کے ڈانچے دریافت ہوئے یہ ہم نے دوسرے دور میں پڑھا تو اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں چلو آپ کتاب کھولو اور یہ سمجھو آپ بھی گوھر سے سنو تیسرے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد جو بروزہامہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں لوگوں کا جو رہن سین قادری بہتر تھا تیسرے دور میں وہ پتھریاں نین سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے پھر اس کے بعد تیسرے دور میں یہ پتھر کے بنے گھروں میں رہتے تھے یا اینٹوں سے کچھینٹوں سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے تو یادگار کے طور پر بہتر تھا وہ پتھریاں اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے یادگار کے طور پر بڑے پتھر نسک کرتے تھے بڑے بڑے پتھر اس میں لگائے گئے ہوتے تھے ان کی دیواروں میں گھروں کے اس دور کے برطن مقالبہ خوش نمہ ہیں چاک پر بنائے گئے ان برطنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی برز و حامہ کے قدیم باشندے سانگ تراشی کے فن میں بھی کچھ کچھ مہارت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں طلاب میں لگا ہوا ہے وہاں ایک پتھر ہے اس سے اندازہ لگاتے تھے بڑے بڑے پتھر اس پتھر کی دونوں سطح ہموار برابر تھی ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کون کیا ہوا ہے ہرن ہرن کی نقش کی گئی ہے ایک سائی پتھر پر پتھروں کے علاوہ اس دور کے دہات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گڑوں میں گزر بسر کرنا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوروں کو بھی دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخ تحزیب کے انفرادیت ہے یہ تحزیب شمالی چین وست ایشیا روس افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تحزیبوں سے مشاہ بہت رختی ہے ملتی جلتی ہے وہاں کے قاضی کے ساتھ تو یہ تیسرے دور میں ہم نے جانا کی تیسرا دور کیسا ان کا تھا تو انشاءاللہ اگلے سبل میں بھی ہم پڑھیں گے اس کے آگے کیا تو تب تک کے لیے اتنا کافی آپ کے لیے یاد رکھنا اور گروں میں رہنا سے باہر زیادہ گھومنے نہیں جانا تب تک کے لیے خدا حافظ